بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیتے دوستو آج ہم موجود ہیں بابو سر ٹاپ اور آئے آپ کو بابو سر ٹاپ کی نظارے کرواتے ہیں سخت سردیا یہاں پر اور کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے آپ یہ وہ جگہ خراب ہے جس کی وجہ سے بابو سر ٹاپ پر جانا بہت مشکل ہو جاتے ہیں یہ جو سامنے گاڑی ہے یہ فسی ہی یہاں پر یہ روڈ میں سری نکلے میں تو ان کی وجہ سے گاڑی آہستہ کرتے ہیں اور گاڑی پھل جاتے ہیں یہ تقریباً لولو سرجیل چھے تقریباً دو کلومیٹر آکے اور دن میں یہاں پر بہت رکس ہوتا ہے یہ سامنے گاڑی ہے جو اس کو ابھی جو ہے نا یہ سریعہ لگے گاڑی میں اور اس کی گاڑی کا ٹائر پٹ گیا ہے تو سارا دن کی سلسلہ چلتا جاتا ہے جو ڈرائیور تھوڑے آگے پیچے ہوتا ہے تو گاڑی اس کی فوراً پینچر ہو جاتی ہے یا پھر پانی میں پھل جاتی ہے چلیں پھر اپنا سفر بابو سر ٹاپ کی طرف شروع کرتے ہیں اور آپ کو بابو سر ٹاپ کے نظارے بھی بھائیں یہ یہ آمبر زپ لائن ہے اور آئین سے ٹکٹ کا ریٹ پوچھتے ہیں زپ لائن کا کیا ٹکٹ ہے؟ کتنے کا ٹکٹ ہے جیس؟ ٹکٹ کتنے گئے؟ ٹکٹ ہے؟ ٹاپ ٹکٹ ہے؟ ٹاپ ٹوٹ ایک یہ زپ لائن ہو گیا ہے اور جو اس کی دوسی زپ لائن ہے وہ اسکرم آفیس کے نیچے ہیں تو سردی بہت شدید ہیں یہ ٹاور بنا ہوئے ہیں recognize یہاں پر کھڑے ہو کر تصویریں بنوانے کے لیے اگر کوئی اس پر جڑ کر تصویریں بنانا چاہے تو بنوانا سکتا ہے ابھی جو ٹائم ہوئا ہے یہ ہوئی ہے کہ سبھ کے نو بجھے اس ٹائم پر اور عامیہ پر رکے ہیں ناشتہ کرنے کے لئے رات کو ہم رک گئے تھے بیسر میں تو اسی لئے صبح صبح بابو سر ٹاپ پہنچ گئے ہیں تو بابو سر ٹاپ کا بیسٹ جو ٹائم ہے وہ یہی ہے صبح صبح بندہ بابو سر ٹاپ پہنچ جائے کیونکہ دن میں جو نکلتے ہیں وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے لائنوں میں لگے رہتے ہیں جہاں پر روڈ خراب ہے اسی کی وجہ سے لوگ پانچ پانچ چھے گھنٹے سے لیل ہوتے ہیں بابو سر ٹاپ نران سے تقریباً ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور یہاں پر پہنچنے کے لئے تقریباً تین تین سے سڑھے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر آپ صبح صبح آتے ہیں اور اگر آپ گیارہ یا بارہ کے بعد نران سے نکلتے ہیں تو آپ کو چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے اور باز دفعہ دردس بارہ بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ جو بھی سیر کے لئے نران میں آتا ہے اس کی مین منزل جو ہے وہ بابو سر ٹاپ ہوتی ہے اور سیونٹی پرسنٹ لوگ بابو سر ٹاپ تک آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت رش بن جاتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے چلاس والی سائیڈ ہے چلاس تقریباً ہے یہاں سے تقریباً سفہ گھنٹہ لگ جاتے ہیں چلاس کے لئے اور جو بھی سکردو گلگیت انزہ جانا چاہتے ہیں وہ اسی روڈ سے جاتے ہیں تو وہ خطرناک اترائی ہے یہ ہے اور واپسی پر اتنی خطرناک یہ چھٹائی ہے تو واپسی پر جو گاڑی چڑھانے کا طریقہ کار یہی ہے اس کا کہ بندہ رک رک کے جائے اور گاڑی کو ریس دیتا دیتا چڑھا لے تو پھر یہ ہے کہ گاڑی آرام سے چڑھ جاتی ہے اور یہ وہ جو دوسری زپلائن کی میں نے بات کی تھی وہی ہیں اور اس کا ٹکٹ بھی آٹھ سو روے ہیں لوگ صبح صبح سردی میں انجوائے کر رہے ہیں چلاس کی اگر کلومیٹر کی بات کی جائے تو چلاس تکی بننا ہے بابسر ٹاپ سے چورتالیس کلومیٹر ہے اور چورتالیس کلومیٹر ہے اور وہاں پر انتہائی گرمی ہوتی ہے جتنی ہاں پر سردی ہے وہاں پر اتنی ہی گرمی ہوتی ہے اور بہت دفعہ چلاس کا نوریچر چالیس چورتالیس پر تالیس یہ اگر راستے میں جاتے ہوئے اپنا اچھے اچھے ویو آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جب آپ چلاس کی طرف جائیں گے تو آپ کو راستے کی ویو ضرور دکھائیں گے یہ بادل تقریباً روڈ کے پر آئے ہوئے ہیں اور بہت اچھے ویو دے رہے ہیں اس وقت نیچے سے روڈ نظر نہیں آرہی ہے یہ سامنے اسکام کا آفیس ہے اور یہاں پر آپ فری میں وائ فائی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ راستہ چلاس کی طرف جا رہے ہیں نیچے بادل بلکل پاڑا کے اوپر ہیں اور روڈ کے موڈ بہت ہی خطرناک ہے بلکل سامن کی طرح ہے تو آپ یہاں پر پہلے یہ دوسرے گیر میں گاڑی چھوا سکتے ہیں اور یہ وہ بورڈ ہے جس کے لئے لوگ آتے ہیں یہاں پر دو منٹ کے لئے تصویر بنواتے ہیں اور بابل سٹ آپ سے نکھا جاتے ہیں چلو انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ